جھارکن کے کھلاری ہمیشہ دیش ویدیش میں اپنا پرچم لہر آ رہے ہیں لیکن غریبی کے چلتے ان کھلاریوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم بات کر رہے ہیں جھارکن کے ایک ایسے ہی غریب بیٹے کی جسے مہارت حاصل ہے باوجود اس کے وہ سرکاری مدد کے لیے محتاج ہے مارشل آرٹ کی پریکٹس کرنے والا دراصل جھارکن کا رہنے والا احتشاہ منساری مکس مارشل آرٹ کے کھلاری جنون کھلاریوں میں اس کو لے کر بیرا سویداؤں کی چنوٹیوں سے جوشتے ہوئے تیاری میں جھٹیں لیکن کھیل میں کمزور انفرسٹرکچر راستیسر کے کھلاریوں کا سفتہ علمت تک کونچنے کراہ میں روڑے اٹکا رہا ہے دکھت تو بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ کیونکہ میں خود سے سروائب کرتا ہوں یہاں پہ خود سے جوپ کرتا ہوں ٹریننگ کرتا ہوں اور ٹریننگ کا فی پے کرتا ہوں اور میں ٹریننگ کیم کا فی پے کرتا ہوں ڈائیٹ لیتا ہوں اور رینڈ دیتا ہوں یہاں پہ روم کا ابھی تک تو صدقار نے مدد نہیں کی لیکن میں چاہتا ہوں ملکہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے کیونکہ وہ میرا یہاں ہیلپ کریں کیونکہ میں اب یہاں سے اپنا پروف ہائٹ کے لیے میں اب رسیتہ جانا چاہتا ہوں اور ٹریننگ کیم کیلئے چار مینے میں میرے ٹریننگ کیم ہے داگستان میں ای ایپ سی وہ مجھے ٹریننگ کیلئے سپونسر کر رہے لیکن مجھے رہنا ٹکیٹ آنے کا جانے کا اسٹے فوڈ مجھے خود سے کرنا پڑ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں سر کہ اسٹیٹ گورنمنٹ میرا ہیلپ کرے یہ ورلڈ کا موسیقی فائٹ ہے اور ورلڈ کا سب سے بڑا فائٹ بھی ہے سر میرا بچپن سے ہی سوک تھا کہ میں کوئی ایسا گیم میں کھیلوں جہاں فری اسٹائل ہو ٹف گیم ہو جو کوئی نہ کر پائے میں اس کی لئے پریپیشن کر رہا ہوں دلی میں دو یو سولہ سے اور میں ڈیفرنٹ میں جاتا ہوں ٹریننگ کیم کرنے لیکن نپال بینگلور الگ لگ جاتا کہ ٹریننگ کیم کرتا ہوں فائٹ سے پہلے ابھی میرا ٹونٹی فور جولائی کو فائٹ ہے ناسک میں تو میں اس کی لئے پریپیشن کر رہا ہوں کیونکہ یہ فائٹ جتنا بہت انپورٹن ہے میرے لئے ابھی تک میں نے پندرہ ایمیچور فائٹ کھیلا ہے اس میں بارہ فائٹ وین ہے میرا اور تھری لوز ہے اب ان کی نگاہیں جھارکن سرکار کی اوپر ٹکیوں نے لگتا ہے کہ اگر ساہتہ ملے تو ہم آگے بڑھ سکتے دیش کے لئے کچھ کر سکتے نیوز 11 بھارت کے لئے دلی سے امر سیکھری پوٹ